اسلام علیکم نظرین میں ہوں عبدالعیز آئیے دیکھتے ہیں آج کا خبرنامہ اتر پردیش کے بداوں گاؤں میں پتہ سالہ ایک خاتون اپنے گاؤں کے ایک مندر میں پوجہ کرنے کے لئے گئے تھی جس کے بعد اس خاتون کی ناج دستیا ہوئی پوست مارٹم ریپورٹ سے پتا چلا کہ اس خاتون کا گینگ ریپ کیا گیا ہے اس معاملے میں پولیس نے ایک افراد کو گرفتار کر لیا آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ جاس ورشیہ محلہ کی سندگ پریسیتیوں میں مرتیو کے سندرب میں سیکشن 376D اور 302 IPC کے انترگت مقدمہ قائم کیا گیا تھا اس مقدمے میں ایک افراد کی گرفتاری کر لی گئی ہے اور اسی پرکرن میں پرارامبک جانچ میں لاپر بھائی برتنے کے دوشی پائے جانے کے کارن تاتکالن جو دھانا پروباری ہیں انہیں لمبت کیا جا رہا ہے تجھے گھٹنا جو ختم ہوئی ہے جو کہاں ختم ہوئی جیسے مندر پہ جو کوا ہے اس کوا میں جی گریو بتائیں بابا نے تو بابا صحیح ہی جسٹیں پہنچا کے گئے رات کے گیار روز یا مرتک ہی نہیں ہے اس ہی مرتک مرد مری ہوئی تھی ہمیں آواز ماری کبار کھول گئے ہم نے کبار کھولے ہم نے کبار کھولے ہے یہ مرتک ہی ہے مرتکی گھمر کتنی ہے مر ہوئی چالرس پہتہالیس ساتھ تو سادی سدھائی ہے تو جی کب آئی تھی ہے سام آئی ہے کل سام یا سام آج سام جا سام جان ختم بجید آئی کل سام تو پھر اس کے بعد انتے ہیں گھر والوں کو سوچنا نا دی گھر والوں کا پون نمبر نا ہو پھر دائی بات پر سوچنا پھر جی مر کیسے گئی ہاں کوئے میں کیسے گری کوئے میں آئی ہے تو میں لکھ رہی ہے تو گری اپنا بھی گری اور ہمیں معلوم نا پڑی تو میں جان کاری نہ بدائیو اتر پردیش میں موڈی یوگی بی جے پی آر ایسے سر آج میں امیشہ جیسے ہوم مینسٹر نیشن کے ہے اس کے باوجود ہندو بچیوں کا اتر پردیش میں ریپ مرڈر ریپ مرڈر ایک ہندو بیٹی محفوظ نہیں ہے دیکھ لو آپ ابھی مندر کے اندر مرڈر آشرو میں تو چھن میں آنند کے ریپ چل رہی چل رہے تھے اب مندر کے اندر ریپ اور مرڈر مندر کے اندر بدائیو میں اور بہت ہی درندگی سے روٹ ڈال کے مار ڈالے اور کرنے والا پجاری اور پاگلوں کی طرح یوگی لف جہاد کے پیچھے بھاگ رہا پاگلوں کی طرح لف جہاد اور ہندو بیٹیوں کا گینگ ریپ مرڈر چلتے جا مندروں میں تمام مندروں پر کیمرے لگائے جائیں سی سی ٹی وی آشروں پر کیمرے لگا جائیں تمام پجاریوں کو لائن حاضر کر کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں پوروں کا آدھر کارٹ لے کے پوروں کے اوپر نظر رکھی جائے تمام پجاریوں کے پرانے ریکارڈز کو دیکھا جائے ان میں سے کتے کرمنل سے الگ چھاٹ کے پہلے اندر کر کے ہم سب کے رب کا خانون لائکے ان کی منڈی اڑائی جائے جو ریپ کرا اور مرڈر کرا تب جا کر ہندو بیٹیاں بچیں گی ورنہ اتر پردیش بلکل جنگل راج راون راج جیسے بتر ہو گیا راون راج جیسے بتر ہو گیا اتر پردیش اتنا غلیس ہو گیا یوگی کینڈر میں یوگی بلکل بلکل نکمہ اور نٹھل سرکار دیا ہے نکمی اور نٹھلی سرکار جو نہیں چلا سکتی اتر پردیش نہیں چلا سکتی اسی لئے میں کہتا ہوں آؤ اکمال اگراب اللہ کے طرف اسی کی عبادت اس کے آخر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف اسلامی خانون لاؤ ریپسٹ کی منڈی اڑاؤ چنمیانند کو جہنم نرک پہنچاؤ ہندو بیٹیوں کو ہندوستانی بیٹیوں کو مچاؤ آصفہ کا جو ہوا تھا مندر میں کٹوا میں ریپ ویسی مندر میں بدائیو کے اندر ہوا میں جبھی بولا تھا کہ نہیں روکے تو مندروں میں آشروں میں ریپاں بڑھتے جائیں گے دیکھ لو بڑھنا شروع ہو گئے رسس کے ریپسٹ مارک درشن دیئے دوسرے ریپسٹوں کو بنیور میں بھی ایک پجاری دس سال کی معصوم بچی کا ریپ کر دیا پجاریاں بھروسے کے خابل نہیں رہے مندروں کے آشروں کے بابایاں بھروسے کے خابل نہیں رہے ان سب کا ریکارڈ تیار کر کے دوسرے بناو پولیس والے اور پوروں میں نظر رکھو نمبر ون کے کرمنلز نکل رہے ان میں سے ان پر نظر رکھو سی سی ٹی فوٹیجز لگاؤ اسلام لاؤ ہندوستانی بیٹی بچاؤ سلام علیکم رحمت اللہ اب ایون ٹاؤنشپ چیویلا اور مہین آباد کے درمیان مین روڈ سے 1.3 کلومیٹر آبادی سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ جہاں آپ اپنا گھر بنا کے رہ سکتے ہیں جو ہے بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا چار لاکھ میں سو گز کا پلوٹ ڈرینیج الیکٹریسٹی فوٹ پات بیٹی روڈ کالیج بس سٹوپ جیسی تمام سہولیتیں دستیاب ہیں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے مزید معلومات کے لیے ہمیں کال کریں ایڈریس پلن نمبر 235 اپوزٹ فشرز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہیدراباد کونٹیکٹ 7799603838 خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H News پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں 7H News